So hello everyone and welcome to the channel again اور آج جو میں ویڈیو لاہ ہوں اس میں میں بات کروں گا بلپس کے بارے میں جو کار میں یوز ہوتے ہیں جو ہیڈ لائٹ کے اندر یوز ہوتے ہیں جو تین ٹائپ کے بیسک بلپس ہیں وہ ہیں HID, LED اور ہیلوجن تو ایک کے کر کے سارے بلپس کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے پوزیٹیوز اور نیکیٹیوز کے بارے میں بھی بات کریں گے تو بنی رہی ویڈیو کے انڈ تک تو جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے ہیلوجن ہیلوجن جو بلپس ہیں وہ ہوتے ہیں جو یلو لائٹ کو امیٹ کرتے ہیں اپنے ہیڈ لائٹ کے آگے سے اور جو یہ بلپ ہیں یہ سب سے ادھا کومنلی یوز ہوتے ہیں لبک ہر گاڑی میں ٹرکس میں بس میں آٹو تو جو سب سے پہلا ان کا پوزیٹیو ہے وہ ہے کہ یہ بہت سستے پڑتے ہیں مطلب کمپنی جو بناتی ہے ان کے لئے بھی اور جو مینیفیکچر ہے یا جو گاڑی میں جو آپ کو لگا کے دے رہے ہیں ان کے لئے بھی بہت سستے آلٹرنیٹف پڑتے ہیں بجائے کی ایچ ای ڈی اور ای لی ڈی کے ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ ہے ان کی لائف بڑی اچھی ہوتی ہے ان بلپس کی یہ جلدی خراب نہیں ہوتے کافی لمبے ٹائپ تک چلتے ہیں اور آپ کی وارٹیج کے حساب سے آپ کو مل جائے گا آپ کو زیادہ لائٹ چیئے آپ زیادہ وارٹیج کا لے سکتے ہیں اور آپ کو کم وارٹیج کا چاہیے آپ کم وارٹیج کا بھی لے سکتے ہیں جو کم لائٹ کو تھوڑی امیٹ کرے گا ایزی لی ہر جگہ آویلیبل ہو جاتے ہیں یہ آپ کو لبک ہر آٹوموٹیف شاپ پہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا کہ آپ جیسے کسی ٹرپ پہ گئے وہاں پہ خراب ہو گیا تو میں بلپ کہاں سے ڈونڈوں یا وہاں کوئی واپس جا کے لگوانا پڑے گا ایسی آپ کو کوئی پرابم مائز میں نہیں آتی ہے ہیلوجین بلپ میں جو ہیلوجین بلپ ہیں وہ بہت ایزی ٹو رپلیس ہوتے ہیں آپ مطلب دو چاند مٹ کے اندر آپ ایزی لی دونوں بلپ کو چینج کر سکتے ہیں اگر وہ کبھی خراب ہو جائیں تو اب جو ہیلوجین بلپ کا نیگٹیف ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پاور کو کھیچتے ہیں مطلب جتنا آپ زیادہ وارٹیج کا لیں گے اتنی زیادہ وہ پاور کھیچے گا آپ کے گاڑی کے الیکٹریکل سسٹم سے سو کافی مطلب موٹی وائرز آپ کو یوز کرنی پڑیں گی اور آپ کی گاڑی کی بیٹری جیسے کبھی آپ نے گلتی سے آن چھوڑ دی تو تھوڑی دیر میں آپ کی بیٹری بھی پوری ڈاؤن ہو جائے گی تو ان کا ایک یہی ہے اور دوسرا بھی جو پوائنٹ ہے وہ کافی ہیٹ کو کافی زیادہ امیٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو ہیڈ لائٹس ہیں ان کو الگ سے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے کہ وہ اتنی ہیٹ کو وہ ٹھیک سا ڈسپیٹ کر پائیں اب جو دوسری ٹائپ کی لائٹ بلپز ہوتے ہیں وہ ہیں ایچ آئی ڈی کٹ ایچ آئی ڈی کٹ کا جو ایچ آئی ڈی ہے اس کا فل فرم ہوتا ہے ہائی انٹینسٹی ڈسچارج تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایک بیسیکلی ایک سیلنڈر ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں پورا گلاس کا سیلنڈر ہوتا ہے اور یہ ٹیوب لائٹ کی طرح ہوتا ہے جس میں اندر زنان گیس فیلڈ ہوتی ہے تو جیسی آپ ہیڈ لائٹ کو آن کریں گے تو وہ گیس پوری اگنائٹ ہوتی ہے اس میں پورے ایک ایک جو گیس کا پارٹیکل ہے وہ گلو کانے لگتا ہے تو اس کے ٹیوب لائٹ کی طرح ہی یہ کافی لائٹ کو امیٹ کرتا ہے یہ بھی الگ الگ وارٹوج میں آتی ہیں اور بیسیکلی جیسے ہیلو جن تو ییلو ہی آتا ہے یا اس پر اگر فلم چڑی ہو تو وہ وائٹ کلر کا ہو جاتا ہے پر جو یہ ہے جو ایچ ای ڈی کٹ ہے یہ وائٹ یا بلو کلر کی آپ کو ایویلیبل ہوتی ہے دوسری چیز ہے کہ یہ آپ کے ہیلو جن سے تو ایکسپنسف پڑتا ہے پر اس کی بھی لائف کافی اچھی ہوتی ہے اس میں بیسیکلی گیس تو بلب آگے خراب نہیں ہوتا پر جو بلب کے پیچھے جو الیکٹرونک سسٹم ہے جو پورا سرکٹ بورڈ ہے جنرلی وہ ہی خراب ہوتا ہے اور جو ایک ڈرابیک ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ ایزیلی ایویلبل نہیں ہوتا ایکسپنسف تو ہوتا یہ وہ میں نے آپ کو بتایا اور جو اس کی ایک پرابلم ہے کہ یہ امیجیٹلی ہنڈر پرسنٹ لائٹ کو امیٹ نہیں کرتا آپ کو جیسے آپ نے ہیڈ لائٹ آن کی اپنی کار کی تو مشکل سے وہ اسے ایک دو منٹ لگائے گا پوری برائٹنس پر آنے پر وہ انسٹنٹلی جیسا ہیلوجن ہے یا ایلیڈی ہے وہ انسٹنٹلی ہنڈر پرسنٹ برائٹنس پر پہنچ جاتے ہیں آن کرتے ہیں پر یہ نہیں کرتا ایچ ایڈی کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایک دم میکسیمم لائٹ کو امیٹ کرنے میں اب جو تیسرا ٹائپ ہے وہ ہے ایلیڈی ایلیڈی کا فل فرم ہوتا ہے لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ جیسے گھر میں ایلیڈیز مارکٹ کیسے مارکٹ میں آپ کو ملتی ہیں کہ ہیلوجن کے کمپیریجن میں یا سی ایفل کے کمپیریجن میں اتنی پرسنٹ کم انرجی کو کنزیوم کرے گا اور اس کے برابر لائٹ دے گا سیم وہی کونسپٹ ہے آپ کی ہیڈ لائٹس میں بھی بس اس کا جو ایک ڈرابیک ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایزیلی اویلیڈ نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ اس کا کوئی میجر ڈرابیک نہیں ہے یہ ہیلوجن کے کمپیریجن میں ہیٹ بھی تھوڑی کم امیٹ کرتا ہے اور ساتھ کے ساتھ چلتا بھی اس کے برابر ہی ہے ان فیکٹ اس سے زیادہ بھی چلتا ہے تو آشاء کرتا ہوں یہ جو آج جو میں نے چھوٹی ایک ویڈیو بنائی گاڑی کے ٹائپ کے بلز کے بارے میں یہ آپ لوگ کو پسند آئی تو میرے چینل کو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو آگے کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے سو تھانکس فور ووچن اور سوی ناید سوی ناید سوی ناید سوی ناید